مانوشی کے جیون میں سفلتہ پرابط کرنے اور سکھمائی جیون بیتانے میں چنکیا کی نیتیاں کافی مدد کرتی ہیں چنکیا کے مطابق مانوشی اپنی عادتوں سے شریشت کہلاتا ہے چنکیا کے مطابق جیون میں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان باتوں کا خیال رکھنے والے مانوشی کے گھر میں لکشمی کا واس ہوتا ہے مانوشی کو جیون میں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے کئی پرکار سے تیاغ کرنے پڑتے ہیں چنکیا کہتے ہیں کہ لکشی کو پرابط کرنے کی کامرہ رکھنے والے مانوشی کو سب سے پہلے جھوٹ کا تیاغ کرنا چاہیے ان کے مطابق جھوٹ کے مار پر چلنے والے ویفتی کو شنک سکھ بلتا ہے اور پھر وہ دکھ میں بدل جاتا ہے اسی لیے جیون میں لمبے سمیں تک سکھی رہنے کے لیے ستے کے مار پر چلنا بہت ضروری ہے چنکیا کے مطابق ستے کے مار پر چلنے والے اور سوارت کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لینے والے ویفتی کے پاس ماں لکشمی خود بہ خود چلی آتی ہے اور اس کے گھر پریوار میں خوشیاں بھی بڑھ جاتی ہیں چنکیا نے اپنی نیتی شاستر میں منوشی کے لیے آلس کو سب سے بڑا دشنیمن بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ آلس منوشی کو پیچھے دھکیل دیتا ہے اور اس کے پرتی سوردھی آگے نکل جاتے ہیں وہی نئے موقع بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور اس پرکار لکشمی بھی ایسے ویقتی کے پاس جلدی نہیں آتی چنکیا کے مطابق منوشی کو لالت سے دور رہنا چاہیے لو بھی ویقتی کو کبھی سنتوستی نہیں مل پاتی ہے اور اس ستھی میں وہ اور پانے کی چاہ میں غلط راستے کا استعمال کرتا ہے غلط راستے پر چل کر کمائے ہوا دن ہمیشہ دکھ کا کارن بدتا ہے ایسے میں ویقتی کو جیون کے دکھوں سے دور رہنے کے لیے لالچ کو تیاغ دینا چاہیے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ کو اب اگلی ویڈیو پہ تب تک کے لیے نمشکار موسیقی موسیقی